میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں یہ بے پردگی یہ باریک اور پتلے لباس اور یہ سنگھار پھر نوجوان لڑکے اور جو ہے وہ حوص پرست لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عورت جس وقت پردے میں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی جنتی عورت کو زمین کے اوپر دیکھنا ہے تو ایسی عورت کو دیکھ لو جو گزر جائے تو اس کے بارے میں اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ بوڑی ہے کہ جوان ہے دبلی ہے کہ اس کا جسم موٹا ہے اس شام سے وہ خاتون گزرتی ہے لیکن اللہ اکبر آج عورتوں کا حال کیا ہو گیا مردوں کے مجمع میں گھس رہی ہے مردوں کے مجمع میں جا رہی ہے کبھی ڈراموں میں شرکت کر رہی ہے غزلوں کی محفلوں میں شرکت کر رہی ہے ایئر فون لگا کر کے کانوں سے گانے سن رہی ہے اس کے بعد اللہ اکبر جن سوٹی شٹ شاٹ شٹ آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا لباس بن چکا ہے ام المومنین کہہ رہی ہے کہ جس کے بدن پہ پتلے لباس ہو میں اس کو مکمل مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں آج تو باریک اور پتلے لباس اس سے بڑھ کر اب مردوں کی طرح لباس ہو گئے مردوں سے فون پہ لمبی لمبی گفتگو ڈائلاغ بازی عورتوں کا وات سیپ استعمال کرنا عورتوں کا فیس بک پر بیٹھنا عورتوں کا یوٹیوب پر بیٹھنا میری بہن مجھے بتاؤ عورت کو موبائل کی ضرورت کیا ہے چلے بہت زیادہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کو نمبر نہ دے لیکن آج کل کی عورتیں تو سب سے رابطے میں لا الہی اللہ امہ تلمہ میں نے ان سے کہا گیا جب لوگ تم سے گفتگو کرے تو تم کرخ لہجے میں کلام کرو تاکہ کسی کے دل کے اندر گندگی پرورش نہ پائے دلوں کے مریضوں کے دلوں کے اندر گندگی پرورش نہ پائے جو عورتیں بیوی ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے کائنات میں ان سے کہا گیا کہ کسی سے بات کرو تو کرخ لہجے میں کرو اور آج فون پر تو چھبا چھبا کر کے گفتگو عورتیں کرتی ہیں مٹک مٹک کر کے گفتگو کرتی ہیں لہجے بنا بنا کے کہ جس کے دل میں مرض اور پاپ نہیں ہے وہ بھی تمہاری آواز سن کر کے پاپ میں مقتلہ ہو جائے قوم کی جن بیٹیوں کی آواز میں قرآن سننے کے لیے منع کر دیا گیا آج قوم کی وہ بیٹیاں گانے اور گزلے پڑ رہی ہیں اپنی آواز کو انہوں نے آوارہ کر دیا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ نے اس کی رسول نے تمہیں مرتبے کیا دیئے کہ تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا لیکن تم جہنم کے راستے سے ہٹ گئی تم جہنم کے راستے سے ہٹ گئی تمہارے لیے ہروائن کا کرتار ہو گیا فلم کی اداکارہ کا کرتار ہو گیا کربلا کے تاجدار کی بہن سیجدہ زیند کے کردار کو تم کیوں بھول گئی ہو تم کیوں فراموش کر گئی ہو عورت اگر آبرو کو بیچ دے تو دنیا اس کو کبھی یاد نہیں کرتی اور یاد بھی کرتی ہے تو گندگی سے تذکرہ کرتی ہے اور عورت اگر اپنی آبرو کا تحفظ کرے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو عدب سے گردنیں جھک جاتی ہیں جس کی بہترین مثال سیجدہ زیندہ قبرہ سلام اللہ علیہہ کی ذات ہے